ہلو جی والیکم السلام اچھا ایک مندہ سوال کیجئے گا پلیز اور باقی لوگ میوٹ کر لیں میں ایک دفعہ سب کو میوٹ کرنے جا رہا ہوں پھر ون بائی ون آپ سوال کر سکتے ہیں اچھا سر یہ لنک میں نے کاپی کر لی ہے اس کے آگے فردر کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اس کو جی جی اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ طریقہ بھی میں نے ایک سکرین شیئرنگ کے ساتھ نوید کی سکرین شیئرنگ پر دکھایا بھی تھا ایک سیکنڈ اس سوال کو ہولڈ کریں اگر میرے پاس سیم سوال ایک دو لوگوں کی طرف سے ہو رہا تھا تو میں اپنے میں سے کسی ایک کی سکرین شیئر کروا اس کو رپیٹ کر رہا رہا ہوں اور کوئی سوال کسی کا ایک چیز اس کو رپیٹ کر رہا دیں سمجھ نہیں آ رہی جی میں کروا رہا ہوں ایک چیز میں اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو دیٹا کی سنس نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کون سی چیز کہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو وہ فریلانسنگ میں کیسے سروائیو کرے گا کوپیٹ سیکٹر میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انویشن کا انویٹیو آئیڈیاز لے کے آئیں ایون کہ ہمارے وہ سپروائزرز وہ مینیجرز وہ ڈریکٹرز جن کو خود انویشن کا جو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بیسیکلی یہ ہے کیا چیز وہ بھی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یا اس پر زور دے رہے ہوتے ہیں کچھ نیا لے کے آؤ کچھ انویٹیو لے کے آؤ فریلانسنگ کے اندر آپ سے انویشن نہیں مانگی جاتی آپ سے کچھ نیا نہیں مانگا جاتا یہاں پر موسٹلی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں مجھے وہ چاہیے بعض اوقات ایسا ایسا آپ کام کرتے ہیں اور اچھے ہاسے پیسے بھی اس کے ملتے ہیں آپ کو کہ جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو انتہائی بے وکوفانہ اور فارغ کام ہے یہ والے کلرز تو مجھے پسند ہی نہیں ہے زندگی بھر میں نے یوز نہیں کیے یہ والے گراف تو یہاں سینس ہی نہیں بنتی جو یہ یوز کروا رہا ہے لیکن وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ ہم کلائنٹ کا یوز کرتے ہیں کہ وہ کہہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہم اس کو کر کے دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیا لگا کے یا اپنے آئیڈیا کے ذریعے اس کے پاس کچھ میبھی ہم جس طرح وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بات کرتے ہیں ہم نے ٹرافک جنریٹ کرنی ہے تو ہم اپنا آئیڈیا اس کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اپنے انپوٹ دے سکتے ہیں وہ آپ سے بعض وقت موچھتے بھی ہیں کہ اس سے بہتر آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنا آئیڈیا دیں موسٹ آف دا ٹائم کلائنٹ آپ کو ڈاکومنٹڈ دے گا جناب کہ یہ ہمارا ڈیٹا ہے اس میں اس کالنگ کا مقصد یہ ہے اس کالنگ کا مقصد یہ ہے اس کالنگ کا مقصد یہ ہے یہ یہ کیلکولیشنز ہیں جو ہم نے کرنی ہے وہ ورڈیوے فارمیٹ بھی ہو سکتا ہے یا وہ آپ کو زوم میٹنگ پہ لے کے وہ سمجھا دے گا جو کہ آپ ریکارڈ کر کے بعد میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ آپ نے کس طرح ڈیٹا جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنے ریپورٹ کے امپر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھا واجد یا ذاہد کوئی ایک بندہ اپنی سکرین شیئر کر لو اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے ڈیٹا ہم لے کے آ رہے ہیں کون سکرین شیئر کرنے جا رہا ہے جس نے گیٹ ڈیٹا کرنا ہے اپنے جس آپ شیئر کرنے میں نے لیپورٹ پر ایشو آ رہے تھا جی واجد آپ سکرین شیئر کرنے طرح ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا ڈیٹا کنیک کیوں نہیں ہو گی میں لیپورٹ پر چلا رہا تھا اور کنیکٹ میں مبائل سا ہوں کیونکہ زوم پر ادھر کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا یہ ایشو تھوڑا سپا رہا شاید ونڈو کا ایشو ہے میں ونڈو سیہن پر اس پر ہوں شاید ونڈو ٹین پر وہ کنیکٹ نہیں زوم کا تو ایشو نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو سمپل اس کا بتلا دیتا ہوں لنک آپ لوگ کے پاس ہے اور جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی ونڈو آ جاتی ہے جب آپ لکر سٹوڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ونڈو آ جاتی ہے آپ نے گوگل شیٹس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے گوگل شیٹس پر کلک کرنا ہے تو یہ کنیکٹر آپ کا اپنا ہو جائے گا اس ہی کے اندر لیفٹ سائٹ کو دیکھیں یہ کچھ آپشنز آ رہے ہیں جن میں ایک یو ایرل ہیں جو یو ایرل میں نے آپ کو دیا وہ یہاں پر پیسٹ کرتے نہیں ہے جب پیسٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو بٹن آئیڈ کا یہ ہائیلائٹ ہو جائے گا اس کو آئیڈ کریں گے تو ساتھ ہی آپ کا ڈیٹا اس میں آئیڈ ہو جائے گا جی یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں تو ہم ابھی تک یہاں پہ ہی ہیں اس کے آگے تو بھی چلنا ہے نام میں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں میرے دونوں پیج جہاں یہ آن ٹائٹل پیج ہیں تو مجھے ان کو رینیم کرنا ہے میں کیسے رینیم کروں گا پیج پہ جاؤں گا یہاں پر اور مینج پیجز کا ایک option آ رہا ہے اس پر کلک کروں گا جیسے میں نے کلک کیا رائٹ سائٹ پہ میرے پاس یہ پیج کے نام آ گئے ہیں پہلا پیج سیلز اور دوسرے پیج کا نام ہم رکھ دیتے ہیں پروفٹ اب یہ ایک سیلز ہو گیا پر ایک پروفٹ ہو گیا ایک چیز جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے ہیدر کون سی آئی ڈی میں آپ کو ری سینٹ کروں مجھے نہیں سمجھائی آپ کی باتی پلیز ری سینٹ دی آئی ڈی مجھے نہیں سمجھائی اس کو ذرا بول کے بتا دیں کون سی آئی ڈیا مانگ رہے ہیں اچھا ریپورٹ کا جو میں بھی آپ کو سینٹ بتانے جا رہا ہوں جو ایک پارمنٹ بتانے جا رہا ہوں یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے آپ پاور بی آئی کی ریپورٹ بنا رہے ہوں آپ لوگ سٹوڈیو کی بنا رہے ہیں یا ٹیبلو کی بنا رہے ہیں آپ لوگ کے پاس آپ کو کلائنٹ کہتا نہیں ہے کہ جی مجھے تو اس فارمنٹ میں یا اس طرح ریپورٹ چاہیے یا اس شکل میں ریپورٹ چاہیے آپ نے یہ فارمنٹ فالو کرنا ہے سب سے ٹاپ کے اوپر آپ ریپورٹ کا ٹائٹل دیں گے ٹائٹل میں نے کیا کیا ہے ٹیکسٹ باکس پہ کلک کیا اور یہاں پہ میں نے ایک ٹیکسٹ باکس کچھ یوں ڈراؤ کر دی آپ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سیلز ریپورٹ آف سپر سٹوڈ یہ میں نے اس پیج کا نام رکھ دیا یہ ریپورٹ کا نام تو ہم ہم آرہی اوپر دے چکے ہیں سپر سٹوڈ ریپورٹ اب اس کا رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ پروپرٹیز آ رہے ہیں جس میں آپ اس ٹیکسٹ کا سائز بھی بڑا کر سکتے ہیں اس کو الائنمنٹ بھی اسی ٹینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کا بیکگراؤنڈ کلر بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے فر ایکزامپل میں ٹیکسٹ کلر وائٹ کر دوں اور بیکگراؤنڈ کلر جو ہے وہ میں بلو کھاتا تو آپ یوں کر سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سٹ سائز بڑا ہو گیا اس کو ہم برابر کھان دیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا جو ہماری ریپورٹ ہے اس کو پر ایک ٹائٹل آ جائے گا کچھ کیسز میں ایک کلائنٹ کہتا ہے جی کہ آپ ٹائٹل رہنے تو یا ٹائٹل کے ساتھ ہمارا لوگو بھی ایڈ کر دو تو لوگو ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہوتا ہے ہم ایمیج پہ کلک کرتے ہیں اپلوڈ فرام کمپیوٹر اور دیفنیلی آپ کے کمپیوٹر پہ ہوگا یا آپ کو اس کا یو ایر ایل مل جائے گا آپ نے یہاں سے اس کلائنٹ کا جو لوگو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ ہے ایک بیگنو ریووک کیا تھا یہ مجھے بھی یاد نہیں اور کچھ یوں آپ اس کا ہاں یہ ریووک ہے اس طرح سے آپ جس جگہ پہ وہ کہتا ہے اس کا لوگو بھی آپ پر ایڈ کرنے نیکسٹ جو سپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کے فلٹرز کا اس کے بعد آپ نے فلٹر ایڈ کرنے ہوتے ہیں اور فلٹرز کے بعد آپ ایڈ کرتے ہیں میری آواز نہیں آرہی آپ لوگوں کو صحیح ابھی مجھے ایٹ میں میسیج آیا ہے کہ اوائس کا ایشو ہے آڈیبل ہے آپ آئی تینک کچھ لوگ جو ہے ان کی وائس کنیکٹڈ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی اچھا ہم اس کو ہم فلال سکپ کر رہے ہیں ہم جو سلائسرز ہیں یہ بات میں آئیڈ کریں گے پہلے ہم اس کے اوپر کچھ فردر چیزیں آئیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹاپ پہ ہائی لیول سمری ہوتی ہے ہائی لیول سمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹوٹل نمبر آپ نے شو کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس سکور کارڈ کا اپشن ہے آپ ایڈ چارٹ پہ کلک کریں یا انزرٹ پہ کلک کریں یہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے سکور کارڈ آ رہا ہے سکور کارڈ سمپل بھی ہے اور کومپیکٹ نمبرز کے ساتھ بھی ہے پھر ہم سمپل سکور کارڈ ایڈ کر لیتے ہیں اب جیسے میں نے سکور کارڈ ایڈ کیا تو دیکھیں آٹومیٹکلی اس نے ڈیٹا سورس بھی اٹھا لیا دیٹ رینج ڈیمینشن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ڈیٹ رینج کی ڈیمینشن جو ہے یہ آپ کے ڈیٹ فلٹر کو کنٹرول کرتی ہے یہ بھی ایڈ ہو گیا اور بائی ڈیفارٹ اس نے کہا کہ ٹوٹل نمبر فروز اس نے کاؤنٹ کر کے دے دی جو کہ ٹرپل نین فور ہیں مجھے یہاں پہ کیا چاہیے تھا مجھے یہاں پہ چاہیے سیلز کا نمبر تو میں نے سیلز اس جگہ پہ کلک کروں اور یہاں سے سیلز سیلک کر لوں یا یہاں سے اٹھا کے پیسٹ کر لوں جیسے بھی ہے لیکن یہ سیلز کا نمبر مجھے چاہیے سم میں تو میں کیا کرتا ہوں اچھا یہ دیکھیں سیلز سوی میں نے سٹریڈ لے لیا سیلز لینا تھا یہ اس کے ساتھ سم لکھا اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹوٹل نمبر سیلز شو کرے گا کیونکہ سیلز کا ریوینیو اتنا آرہے اماؤنٹ اتنی آرہی ایو ایس ڈالرز کے اندر اب اس کو کمپیکٹ نمبر میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں شارٹ پہ جا کے کلک کریں اور یہاں سے جا کے سیمپل سکور کارٹ چینج کر دیں تو پھر کیا کرنا یہ ذرا دیان کی جی گ سب سے پہلے تو میں اس کے اندر کنٹرول ایڈ کروں گا اور میرا کنٹرول ہوگا ڈیٹ رینج کنٹرول جو کہ میں یہاں پہ آیڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو شاید اس میں تھوڑا سا ڈیٹا آپ نے دیکھا ہو کسی نے کھول کے پر فیلٹر اپلائی کیے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ڈیٹا ہمارا کافی پرانا ہے اس میں آرڈر ڈیٹ جو ہے وہ جنوری 2014 سے لے 30 دسمبر 2017 تک ڈیٹا ہے تو آپ نے جب فیلٹر اس کے اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی 2017 کا کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کا year change کرتے ہیں 2017 jan اور let's say یہاں سے بھی ہم 2017 کا ہی لے لیتے ہیں may jan ون اور may 31 اور اس کو کرتے اپلائے اب یہ جو نمبر فیلٹر ہو کے آیا یہ selected period کا نمبر ہے اب میں کہہ جا رہا ہوں کہ پچھلا دن بنتے ہیں ان کے ساتھ compare کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا یہ نمبر increase ہوا یا decrease ہوا اس کے لئے ہم کیا کرتے ذرا compare کر کے اس نے بتا دیا کہ minus 39.8 percent کا decline ہے اگر یہ increase ہوگا تو green color میں ہوگا اور arrow اوپر کی طرف ہوگا decrease ہے تو decline ہے تو کچھ یوں آ جائے گا اچھا اب تھوڑا سا اس کی style کے اوپر بات کر لیتے ہیں اگر آپ style پر کلک کریں یہ کمپیکٹ نمبر ہے کون چیک کریں گے تو آپ کھ 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 لیے اگر increase ہے تو اس کے لئے green ہے اور negative ہے تو down arrow اور red ہے اگر آپ color چینج کر نا change کے absolute numbers show کرنا چاہتے ہیں تو absolute numbers بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے صرف اور صرف percentage show کرنی ہے تو percentage دیں کہیں پہ data نہیں ہے تو اس کے صورت میں کہ show no data لگ اگر آپ کہتے ہیں کچھ بھی show نہ ہو اس پہ click کریں اور show blank کر دیں اب اگر data نہیں ہو گ تو یہ بالکل white ہو جائے گ blank label color جس colors ہیں اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ colors change کر سکتے ہیں alignment metric name یہ جو اوپر sales لکھا ہے یہ center میں کرنا ہے تو value center میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ center میں کرنا چاہ رہے ہیں change تو یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کا background کی بات کریں تو background بھی آپ اس کا change کر سکتے ہیں یہاں سے جو بھی آپ نے visual color background رکھنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں اور اس کے بعد یہ باقی shadow وغیرہ کی settings ہے یہ اس طرح سے آپ کا card بن جائے گا اب کوئی سوال ہے کسی کا card کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ بات میں تفلی سے کیجئے گا session کی recorded video plus complete report development کی video یہ آپ کو مل جائیں گی اور کل کا دن آپ کو دیا جائے گا practice کے لیے پرس ہم session کریں گے next is can go کوئی سوال کسی کا ہے تو پوچھ یں please آپ نہیں پوچھیں گے تو میں پوچھنا شروع کر دوں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال پوچھیں مجھ سے میری آواز آرہی ہے آرہی آپ پی آرہی پریکٹرس میں سر یہ جو آپ نے بتایا یہ ہے اس کے علاوہ پریکٹرس پر کیسے ہمیں پتہ چلے لگے کہ کیا کرتا ہے پریکٹرس 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 سائنمنٹ بریکٹرس ہمارا پریکٹرس ہمیونٹ پریکٹرس 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 ہوتی ہے چیز ہوگی نہیں نہیں یہ تو بھی ہم نے سٹارٹ کیا یہ ریپورٹ نہیں بنی یہ تو بھی آپ کو سٹارٹ بتا رہے ہیں ریپورٹ اگر آپ اسی کے اوپر بنی ریپورٹ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کس طرح سے ہم ریپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں یہ میرے حال میں ہم نے لاسٹ ٹریننگ کے لیے بنائی تھی سیمپل سپر سٹور کی منتلی ریپورٹ فارم آئی بلیب یہ ایک ریپورٹ ہے جو کہ ہم نے اسی کے اوپر بنائی اب یہ اس سے لگ رہا کہ یہ میں نے نہیں بنائی یہ کسی سٹوڈنٹ نے بنا کے میرے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس اس کے رائٹس نہیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ پروپر ریپورٹ بنی رہی ہے اس میں سیلز بھی آ رہی ہیں کونٹیٹی ہے ڈسکاؤنٹ ہے پروفٹ ہے پھر اس نے سلائسرز لگائے ہوئے ہیں کچھ بار چارٹس ہیں پائے چارٹ کولم چارٹ یہ ریپورٹ تو بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہو رہا ہے کچھ سمپل ریپورٹ جو ہیں جو آپ نے پروجیکٹ کیے وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کا جو ایک پرائیس ٹیگ ہے نا مطلب آپ نے کتنے پیسے لیے اگر آپ کا کانفیٹینشل ڈیٹا نہیں ہے تو لوگوں کو تاکہ پتا ہو کہ کتنا کام کرنا پڑے گا اور اس کے کتنے جو ہے اس کے لیے نا اس کے لیے ہم بالکل پی فکر رہے ہیں اجمال صاحب میں جب آپ کو پاور بی آئی اے سوری اپورٹ پر لے کے جاؤں گا تو میں آپ کو یہ ساری جاب ڈھونڈ کے بتاؤں گا آپ کو ورٹ بھی بتاؤں گا کام بھی بتاؤں گا کیسا ہے میں اپنے پروجیکٹس بھی آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ریپورٹ بنانی کس طرح سے ہے تو آپ یہاں پر لکھیں لکر سٹوڈیو ریپورٹس ایمیجز پرچ کریں اور ایمیجز پر چلے جائیں تو آپ کو اس کے بہت سارے فارمیٹ مل جائیں گے آئیڈیا کے لیے کہ کس طرح کی ریپورٹ آپ بنا سکتے ہیں اچھا ان کو یادے ٹیمپلیٹ ہم یوز کر سکتے ہیں آپ نے یہ پکٹر ہی ہے نا آپ یہ پکٹر ہے فر ایکزمپل آپ اس پکٹر کو یوز کر سکتے ہیں اس ڈونٹ چارٹس کے کلر سکیم دیکھ لیں اس نے کیسی یوز کی ہے وارچارٹ کس طرح سے یوز کیا ہوا ہے کارڈ کیسے یوز کی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کو کوپی میں میرا ساتھ کہ اس میں ٹیمپلیٹس نہیں ہیں بنی بنائی ٹیمپلیٹس اور آپ کا کلائنٹ تبھی بھی لائق نہیں کرے گا کہ آپ ٹیمپلیٹ ایڈٹ کر کے اس کے حوالے کر رہے ہیں میں اس کی کلائنٹ کی ابھی بات نہیں کر رہا میں تو اس کی یہ ہے کہ یہ سیمپل ڈیٹا ہے نا جب آپ کوئی ریپورٹ اس طرح کیلئے ہو تو آپ نے دماغ استعمال کر رہا ہے نا ہزارہ وہ کسٹمائز ہوگا اس لیے نہیں کرتا کہ اگر آپ ابھی اس ٹیمپلیٹ کو ایڈٹ کرنے پر چلے جائیں گے تو آپ وہ جو بھاریکی کی چیزیں وہ نہیں سیکھ سکیں گے نہیں کمجھ سے میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ خود سے ریپورٹ ڈیویلمنٹ کی طرف رہیں ہاں جی اور کوئی چھوال کسی کا اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اس ریپورٹ اسی یہ جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کی دو تین کاپیاں کر لینے میں تو آپ اس کو سمپلی کنٹرول سی سے کاپی کریں اور کنٹرول بی سے پیسٹ کریں یہ تین میں نے اس کے بنا دی ہے ایک میں میں ڈسکاؤنٹ ڈال دوں گا ایک میں میں سیلز آگیں کونٹیٹ میں ڈال دوتے ہیں اب ان کو آلائن کرنا ہے آلائن کیسے میں کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھئے گا اور میں ان کو یہیں پر رکھنے جا رہا ہوں ایک دو اور تین اب یہ جو ڈراب ڈون ہے اس کے ساتھ میں نے ان کو آلائن اپ کرنا ہے تو میں جناب رینج میں جا رہا ہوں یہاں سے جا کے ان کا جو آلائن ورٹیکلی ہے یہ ٹاپ کر دوں گا اب یہ ایک ہی آلائنمنٹ میں آگئے ہیں اس کے بعد دوبارہ رینج میں گئے ڈسٹریبیوٹ ہوریزنٹلی کہا کروں گا تو ان کے جو درمیان میں گئے پر یہ بھی ایکول ہو جائے گا یہ تو ہو گیا ہمارا سٹیپ ون اب نیکس ٹیپ ہے کہ اس کے اندر ہم کچھ مزید چارٹس ایڈ کرتے ہیں اب اگر ہم ڈیٹا میں واپس جائیں اور اس ڈیٹا کو گھر سے دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹ کے دو کالن ہے آرڈر ڈیٹ ہے اور شپمنٹ ڈیٹ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ ڈیوز کر سکتے ہیں شپمنٹ موڈ اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے فور ٹائپس سب شپمنٹ ہیں تو آپ شپمنٹ موڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈائیمنشن کے لیے نیم کو یعنی کیس نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ کسٹمرز ہوتے ہیں سیگمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں دیرا تری سیگمنٹ کنٹری نہیں یوز کریں کیونکہ ایک ہی کنٹری آ رہا ہے اس میں سیٹی میں اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے سیٹیز ہیں تو سیٹیز کو ہم یوز کریں گے جب ہم نے میپ بنانا ہے سٹیٹ بھی ہم میپ کے ٹائم پر یوز کر رہے ہوں گے کوسٹل کورڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں میپ میں لیکن ریکمنڈی یہ ہے کہ سٹیٹ کا نام یوز کیجئے گا یو ایسے کی سٹیٹس ہیں تو ایزیلی میپ ٹھیک ٹک کرے گا اور ریجنز ہیں ریجنز کو بھی آپ پائی چارٹ میں یا ٹونٹ چارٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے پروڈکٹ آئی ڈی یہ بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں تو اگر آپ پروڈکٹ بائی پروڈکٹ اس کو جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹیبل میں یوز کر لیجیے گا انسیڈ آف آپ کسی اور ویچول میں لے کر جائیں ہاں اگر ٹاپ ٹین پروڈکٹس نکالنی ہے تو وہ اس کے لیے آپ کولم چارٹ یوز کر لیں پھر کیٹیگری اور سب کیٹیگری ہے کیٹیگری میں دیکھیں تین کیٹیگریز آ رہی ہیں سب کیٹیگریز اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے ان کو بھی ایزا ڈیمینشنز یوز کر سکتے ہیں کیلکولیٹڈ کولم ہمارے پاس چار ہیں جی ایک سیلز قوانٹی ڈسکاؤنٹ اور پرافٹ ہے سیلز قوانٹی اور پرافٹ یہ یہ تین کولم ڈیسیمل نمبر یا ہول نمبر ہے لیکن ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج میں ہے یہ جب ہم بات کرتے ہیں نمبر کی یا ڈیسیمل نمبر کی ان کو ہم سم اپ کر سکتے ہیں لیکن پرسنٹیج کو ہم سم نہیں کر سکتے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے پرسنٹیج آپ کو ان اینی کیس کلکولیٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم باپس چلتے ہیں اپنے پورٹ پہ اب یہ جو ہم نے سیلز لکھا تھا اس سیلز کو ہم کر دیتے ہیں قوانٹیٹی اور نیکس تھا ہمارے پاس پروفٹ یہ ہم نے یہاں پر پروفٹ لے اب تین ویجورز بن گے نیکس ٹیپ میں میں پائی چارٹ یوز کرنے جا رہا ہوں انزرٹ پائے اور یہ پائے ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں بائی ڈیفالٹ آرڈر آئی ڈیز کے اوپر اس نے پائی چارٹ بنا دیا ہے لیکن مجھے یہ پائی چارٹ چاہیے بیسیکلی ریجن کے اوپر تو مجھے بائی ریجن ڈیٹا شو کرنا ہے کس ریجن سے کتنی سیل جنریٹ ہوئی ہے یہ آگئی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو لیجنٹ ہے یہ تو ٹاپ پہ ہو یا نیچے ہو سٹائل میں جائیں اور یہاں سے جا کے یہ دیکھیں اس میں سے آپ نے اس کو باٹن یا ٹاپ جہاں پہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو کر دیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے چارٹ کا سائز زیادہ انکریز ہو جائے گا نمبر اور اچھے سے وزیبل ہو جائیں گے اس کو کاپی بنائیں اس کی اور سیم چیز قوانٹیٹی کے لیے کر دیں سیٹ اپ میں واپس جاتے ہیں اور یہاں سے سیلز کی بجائے قوانٹیٹی لے جاتے ہیں اور یہی سیم چیز ہم کر لیتے ہیں پروفٹ کے لیے تو قوانٹیٹی کی بجائے پروفٹ سچنا اب ان تین گراف کی الائنمنٹ بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے الائنمنٹ کی تھی سیلٹ کریں تینوں کو رینج میں جائیں اور سب سے پہلے تو ان کو ٹاپ پہ الائن کر لیں اس کے بعد ڈسٹیبیوٹ پہ ہی جا کے ڈسٹیبیوٹ ہوریزنٹلی کر لیں تاکہ یہ ایکولی جو ہے وہ ان کے درمیان میں سپیس ہو اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ گراف کس چیز کا ہے یہ گراف کس چیز کا ہے اور یہ گراف کس چیز کا ہے پھوڑا سائن کو نیچے لے گے آتے ہیں اور ان کے ٹاپ کے اوپر ہم ٹائٹل ایڈ کر دیتے ہیں ٹیکس باکس لیں اور اس میں لکھتے ہیں سیلز بائی ارزی جائیں اب آپ کی مرضی آپ نے کس طرح کی کلرز یوز کرنے ہیں کیا سائز اس کا رکھ رہا ہے پانٹ کا لیکن میں پھوڑا ٹائم بیئنگ اس کو کچھ یوں کر رہا ہوں ڈوپلیکیٹ کریں اس کو اور اس سے آپ نے کونٹٹی بائی ریجن کر دیں اسی طرح سے کہ ایک اور لے لیں اور یہ ہو جائے گا پروفٹ بائی ریجن ویجولز کی حد تک آج کے سیشن میں میں صرف اتنا ہی آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن اس اس کی جو کمپلیٹ ریپورٹ کی ویڈیو ہے یہ الگ سے آپ لوگ کے ساتھ لنک شیئر کر دے گا یہ لنک بھی مل جائے گا آپ کو اور وہ کمپلیٹ جو ہماری ریپورٹ بنی ہے اس کے اوپر اس کا لنک بھی آ جائے گا اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اسائنمنٹ آپ سن لیں آپ لوگوں نے جتنے میکسمم ویجولز آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں اور ایک ون پیجر ریپورٹ آپ نے بنا کے شیئر کرنی ہے لیکن وہ ریپورٹ آپ نے شیئر کرنی ہے سکرین شاٹ اس کا لینا ہے اس کی پکچر لیں بے شک آپ اس کو ایکسپورٹ کریں شیئر پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ ریپورٹ کریں گے تو یہ آل پیجز کا پی ڈی ایف بن جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب پہلے پیج کے اوپر ہماری کچھ ریپورٹ تھی دوسرا پیج بلینک اس لئے وہ بینک آ گیا تو یہ کچھ اس فارمیٹ میں آئے گی اور یہ ہی آپ نے فارمیٹ جو ہے وہ گروپ میں شیئر کرنا ہے as a assignment اب یہ آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے ہم وہ question answers پر spend کریں گے آپ لوگ کیوریز کے اوپر spend کریں گے کل کا دن session نہیں ہوگا منڈے کو اور ٹیوزڈے کو پھر session ہوگا لیکن ٹیوزڈے کو صرف question answers ہوں گے ان ایک یا دو ویڈیوز کے اوپر جو آپ لوگ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی جائیں گے آپ نے انہی کو دیکھ کے practice کرنی ہے اور جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ اس session میں لے کے آنے ہیں اس طرح سے کہ آپ screen share کر کے اپنا system کے اندر جو بھی آپ کا problem تھا وہ دکھا سکیں مجھے ہاں جی اب آپ لوگ کی باری یہ سوال کریں سر جو ہم نے assignment کرنی ہے وہ آپ کے اسی data کے اوپر کرنی ہے ہاں جی sample superstore کے اوپر سیم چیزیں کرنی ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں شروع میں جب بھی آپ کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جس data کے اوپر آپ کا trainer آپ کو سکھا رہا ہے پہلے اس data کے اوپر practice لیا کریں پھر اس کے بعد آپ اپنا data میں آپ کو بتاؤں گا data کہاں سے لینا ہے practice وہ بہت سارے sources ہیں وہ ہم آگے چل کے assignment سن کے اوپر کر رہے ہوں گے جی بالکل اس ویڈیو کی recording بھی آپ کو ملے گی سوال نہیں آرہے آپ لوگ کی طرف سے بالکل بھی نہیں آرہے اس سے previous جو رمضان میں ہم نے session کے اوپر جو assignment آپ دیں گے اگر اس assignment میں کوئی hurdle آتی ہے practice ہمیں نہیں آتی ہے incomplete تو وہ ہم سمجھائیں گے وہ ہم سمجھائیں گے وہ جب آپ next session کے اندر آ رہے ہوں گے تو وہ hurdles ساتھ لے کے آئیں گے ہمارے پاس کہ یہ میرا مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں ہمیں وہ میں ہوں گا اجازت صاحب ہوں گے ہم آپ کے وہ مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ آپ کی screen share کروا کے کریں گے انشاءاللہ ہاں جی اور کوئی سوال کسی کا کوئی سوال نہیں ہے سب فائیور کا جو account ہے وہ کس دن آپ کروائیں گے یعنی کہ بنوائیں گے جس دن ہمارا looker complete ہوگا اس دن ہم move کریں گے chat gpt پہ ایک دن کا session chat gpt پہ ہوگا اور اس سے next chat gpt کو use کر کے ہم فائیور اکاونٹ بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے تو جس کا فائیور اکاونٹ میرا تو بنا ہوا تو پھر اسی میں آپ چیزیں ایڈ کریں گے آپ نے فائیور اکاونٹ بنایا میں ایک example دیتا ہوں آپ کا فائیور اکاونٹ بنا ہوا ہے graphic designing کا تو ہم آپ سے وہی modify کروائیں گے لیکن اس کا نا چھوٹا ساتھ نقصان ہوگا نقصان یہ ہوگا اگر آپ نے already let's say 100 orders کی ہیں یا 20 orders کیے ہوئے ہیں یا 10 بھی order کیے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر graphic designing کے reviews لیے ہوئے ہیں اب آپ looker studio کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ reviews آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے ایک بھی order نہیں کیا order آیا ہی نہیں پھر آپ اس کو edit کیجئے گا ہاں جی کچھ پوچھیں آپ خموش نہ ہوا کریں کچھ پوچھتے رہے ہیں سوال سب کے ذہن میں ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ سوال جو ہے یہ باقی لوگ کیا سمجھیں گے کہ اس نے کیسا سوال پوچھ لی ہے کب آنا سٹارٹ ہوں اچھا اس میں نوید میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو مجھے کل بتانی چاہیے تھی لیکن سکپ ہوگی تھی مجھ سے ہر ٹریننگ میں میرا اپنا جو ایک observation ہے میں جب سے ٹریننگ دے رہا ہوں فریلانسنگ کی حاصل طور پر میری observation یہ ہے کہ 10% لوگ جو ہیں اس ٹریننگ کے جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو جلدی orders آنا شروع ہو جاتے ہیں جلدی پیسے بنانا شروع کر رہتے ہیں اب آپ 20 لوگ ہیں تو 20 لوگوں میں 10% لگا لیں کتنے ہیں اس 10 کے بعد جو 50% لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو میبھی اس کے بعد مزید کچھ میند کرنی پڑے کچھ struggle کرنا پڑے پھر جا کے وہ لوگ بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ پیسے بنانا شروع کر دیں گے صحیح صحیح ان میں سے جو ریمیننگ 40% بجتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شاید کوئی مائنڈ سیٹ تو کلیر ہو جاتا ہے لیکن ان کا کوئی چانس نہیں ہے قریب قریب کہ وہ ایک ڈالر بھی بنا سکیں گے صحیح صحیح تو اس طرح سے اب وہ 10% کون سے ہوتے ہیں 50% کون سے ہیں یا 40% کون سے ہیں یہ ہمیں پہلے ایک دو سیشن میں اندازہ ہو جاتا ہے نہیں میں آپ کو 40 50% کا تو نہیں بتاؤں گا میں آپ کو 10% کا بتا دیتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے ہر وہ بندہ جو ایک ایک سیشن کو سیریسلی لے گا جو ایک چیز میں سکھا رہا ہوں اس کی پریکٹس کرے گا جہاں پہ سٹک ہو رہا ہے اس کے اوپر سوال کرے گا اور تب تک میرا دماغ آئے گا جب تک وہ کلیر نہیں ہو جاتا وہ بندہ 10% میں ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ڈلے نہیں کرنا یہ نہیں سوچنا کہ چلیں آج چھوڑتا ہوں کل میں پوچھ لوں گا یا میں بعد میں ویڈیو دیکھ لوں گا یا ویڈیو تو آگئی ہے نا سیشن کو میں اٹینڈ نہیں کرتا میں بعد میں ویڈیو دیکھ کے کرلوں گا آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ویڈیوز کی بیس پر آپ سیکھ کے کامیاب ہو جائیں میرے سمیت لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑھی ہوئی ہیں کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں کوئی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یا تو پوری طرح فسے ہوتے ہیں ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور یا بہت زیادہ شوق ہوتا ہوتا ہے انہیں وہ کامیاب otherwise ویڈیو سے کوئی نہیں آگیا تھا وہ جو آپ کو میں نے کل بات نہیں تھا صافٹ سکلز کی آپ نے اپنے اندر ڈیویلپ کرنے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ سکسیسپل ہوتے ہیں وہ ہی آپ نے لے کے آنے ہیں اچھا ابھی چیٹ میں ایک سوال آیا ہے میرے پاس پائی چارٹ اور ڈونٹ چارٹ میں کیا فرق ہے یہ ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں پائی چارٹ اور ڈونٹ چارٹ صرف اس کی شکل میں فرق ہے ایک کے دنمیان میں ہول ہوتا ہے اور ایک فلی فیلڈ ہوتا ہے دوسرا ایک سوال آیا ہے پاور بی آئی جو ہے یہ سلوشن ہے مایکروسافٹ کا اور لوکر سٹوڈیو جو ہے یہ اس کا آلٹرنیٹیو ہے گوگل کے اندر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب گوگل چیزوں کو اپنے طریقے سے لے کے چلتا ہے گوگل کا اپنا کلاوڈ پلیٹ فارم ہے اور مایکروسافٹ کا اپنا پلیٹ فارم ہے اور وہ اپنے طریقے سے لے کے چلتا ہے اگر تو ہم ان کے اندر ویجولائزیشن کی بات کریں تو پاور بی آئی کی جو سٹرنٹ ہے وہ ڈیکس ہے کہ آپ کمپلیکس سے کمپلیکس جو کیلکولیشنز ہیں وہ کر سکتے ہیں لوکر سٹوڈیو کے اندر فارمولے ہم کم سے کم یوز کرتے ہیں ہم اس کی ساری کی ساری کوشش کرتے ہیں کیلکولیشنز جو ہیں وہ گوگل شیٹس کے اندر ہم کر کے لے کے ہیں تاکہ ہماری رپورٹ جو ہے وہ ہیوی نہ ہو سٹرکچر وائز تو اس میں فرق یہ ہے اچھا سی کے کیریئر کے حساب سے کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ فری لانسنگ کو ایز آپ پارٹ ٹائم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب جو میرا کور جوب ہے یا کور بزنس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو میں کسی ایک کمپنی کے اندر مینجر ہوں ڈریکٹر ہوں اسسٹنٹ مینجر ہوں یا ایگزیکٹیو ہوں میں نے وہ نہیں چھوڑنی وہ میرا ایک مائنس سیٹ ہے وہ میں نے نہیں چھوڑنی یہ ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پیسے بناتا رہے تو پھر لکور is the best اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کو اپنا کیریئر بنائیں آپ فری لانسنگ سے پیسے کما کے اپنا فیوچر بنائیں تو پھر آپ کا لکور آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا لانگ ٹرم کے لیے آپ کو پاور بیئی پہ جانا پڑے گا ریزن بیہائنڈ لکور سٹوڈیو کے اوپر آج تک مجھے تین سالوں میں ایک بھی جاب نہیں ملی اور پاور بیئی کے اوپر یہ میری تھرڈ جاب ہے جو میں کر رہا ہوں ہاں گوگل شیٹس ایکسل یہ چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو ان کے اوپر جاب ملتی ہے ڈیٹا اینالیسٹ کی مل جاتی ہے فائنانشل اینالیسٹ کی مل جاتی ہے آپ کو مختلف کمپنی کے اندر نا اس طرح کی چھوٹی موٹی جاب آپ کو ملتی رہتی ہیں تو لکور آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکس کرتے ہیں وہ چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دس بیس تیس ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے یا تین چار ہزار ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے پاور بیئی میں پروجیکس بھی ملتے ہیں لیکن پاور بیئی کے اندر فل ٹائم جاب بھی ملتی ہے پاور بیئی کی ڈیمانڈ انڈیڈ کے اوپر بھی ہے لنگڈین کے اوپر بھی ہے اور اپورک کے اوپر بھی ہے لیکن لکر آپ کو آپ پر فائیور کے اوپر ملے گا ہیدر کہہ رہے ہیں جی سر کین یو گائیڈ می اگین ہیدر کس چیز کے بارے میں آپ کو گائیڈنس چاہیے یہ آپ کو آپ ویڈیو مل جائے گی کہ ہاو ٹو کریئیٹ ریپورٹ آپ اس کو تسلی سے دو تین مرتبہ دیکھ کے اس کی پریکٹس کیجئے گا سیم چیز جو میں جی جی پوچھیں آپ نے جسے اپنی ریپورٹ دکھائی ہے سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کلائنٹ کہے کہ جو یا آپ نے ریپورٹ بنائی ہے اس کو ورڈز کے ساتھ ایکسپلین بھی کر کے پیرگرپس میں لکھے دیں لکھنے کا بہت کم ہوتا ہے ویڈیو کا زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے ویڈیو میں آپ بتا دیں کہ یہ کیسے بنائی ہے بعض اوقات یا میں نے اس کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس ریپورٹ کو اپریٹ کرنا ہے یا میری ٹیم نے اپریٹ کرنا ہے تو مجھے بتائیں کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے زیادہ تر ویڈیوز مانگتے ہیں لکھا ہوا بہت کم لوگ مانگتے ہیں یاد رکھئے گا جب لکھے ہوئے کی بات آئے گی ویڈیو کا اتنے پرابلم نہیں ہوتی جب لکھے ہوئے کی بات آئے گی تو اپنے کلائنٹ کے ساتھ پہلے یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ لکھ کے اس کے اوپر ڈاکومنٹیشن دے سکتے ہیں کتنے پیسے آپ ایڈیشنل چارج کریں گے زیادہ زیادہ کلائنٹیش کس کی ہے کتنے پرسنٹیش ہیں کتنے پرسنٹ کلائنٹس کہتے ہیں ویڈیوز کا اور پیرافز کا ویڈیوز اچھا میری اپنی پریکٹس تو یہ ہے کہ میں جب بٹ کرتا ہوں تو میں اس میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ کو اس کی ٹریننگ ویڈیو ساتھ ملے گی یہ میں لکھ دیتا ہوں اور میں بنا کر دے دیتا ہوں کیونکہ میرے لگتے ہیں دو سے تین منٹ ویڈیو بنانے میں لکھنے کی بات میں نہیں کبھی کرتا اور ایک یا دو جب آپ ویڈیو بناتے ہیں جی جی جب آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتے ہیں کہ ریپورٹ کے بعد ساری ریپورٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں زوم آن کرتا ہوں زوم کے ذریعے میں ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ کہاں سے کیسے آپریٹ کرنا ہے میں آپریشنل ویڈیو بناتا ہوں میں ریپورٹ کرییشن کی ویڈیوز بنا کے نہیں دیتا ہوں آپ نے ڈیٹا کہاں سے چینج کرنا ہے تو آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ نے ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف کیسے کرنا ہے آپ نے سی ایس بھی کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ نے شیئر کیسے کرنی ہے اگر آپ اونر بن گیا ہے تو کسی کو ریمووو کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ نے ای میل سٹیجول کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے تو وہ تو زوم پہ تو آپ اپنے کلائنٹ کو ایکسپلین کرنے ہوتے ہیں لیکن اگر کلائنٹ کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے تو سپ میری بار سنے میں آپ میں سے کوئی بندہ اس زوم پہ نہیں ہے تو میں تب بھی سیشن کو ریکارڈ کر سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو میں اپنے پوائنٹر چلاوں گا اور ریکارڈنگ کر لوں گا ریکارڈنگ میں شیئر کر دوں گا اچھا سر میرا ایک سوال تھا جی جو سٹس سٹوڑیز ہیں آپ کے سٹوڈنٹس کی جی اس میں رینج کیا ہے سیلوی بھی جاوب کی جو ہے نا یہ ابھی تک نا میرے سارے سٹوڈنٹس سٹرگلنگ فیس میں ہے جو فری لانسنگ کی ٹریننگ ہے یہ میرے حال میں دوسرا تیسرا بیہ جا رہا ہے لیکن ان کا ان کو نا کچھ کو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں جیسے عبدالحنان ہے عبدالحنان کے پاس ایک آرڈر ہے ٹریننگ کا اس کو ملا ہوا ہے اسی طرح ایک اور لڑکا تھا میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا وہ دوسرا تیسرا آرڈر کر رہا ہے اسی طرح سے ایک میرے پاس لڑکا آتا تھا کیا تھا اس کا بھلا سا نام ذہن میں مجھے بھول جاتے ہیں اس نے تقریباً کوئی ہزار ڈالر پلس کمالی ہیں یہ سارے ابھی سٹرگلنگ فیس میں جب تک یہ لوگ ٹاپ ریٹڈ نہیں ہوتے جب تک یہ لوگ ایک مین سٹریم میں نہیں آتے تو یہ سکسیسپول میں نہیں کہہ سکتا ہے جگر جاب کے لیے کیا ہوتا ہے جو ریگولر جاب ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نارملی جو ریگولر جاب سے کیا مراد ہے آپ کی یہ جو آن لائن جاب ہے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں موشلی میں کمپنیز کیا آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس یا پاسٹ ورک کیا ہے آپ نے کیا کام کیا ہوا ہے اور جو کام آپ نے کیا ہے وہ آپ نے بول کے ان کو بتانا ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے جاب پوسٹ ہوتی ہے آپ بیڈ کرتے ہیں بیڈنگ میں آپ کی پرپوزل بہت اچھا تھا آپ کا پورٹپولیو بہت اچھا تھا اس نے آپ کو انٹریویو میں لے لی اب انٹریویو میں آپ نے آپ نے آپ کو جیسے نارمل جاب انٹریویو میں کرتے ہیں آپ نے اپنا کام پروف کرنا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کر سکتے ہیں آپ نے کر دیا اوکے ہو گیا وہ آپ کو ہائر کر لے گا نہیں کر سکے تو آپ کو وہیں پہ ہتم کر دے گا اچھا سر مجھے نا ایکسل میں آپ کو تو پتے ہوگا زونگ میں ہوں ایکسل میں مجھے مین جو فارمولیں آٹس وہ بڑے اچھے آتے ہیں پیوٹ ہے وہ بھی لوک اپ ہے اف میچنگ ہے ایف کے فارمولیں آٹس ایکسل مطلب کمپرلٹیو بہتر ہے میرا یہ کیا ہیلپفل ہوگا میرے لیے بہتر ہے